دنیا کے حالات جیسے بھی ہو بہتر یا بتر پر ہماری یہ دنیا آئل پر چلتی ہے اور اس بلیک گولڈ کو ہزاروں فیٹ زمین کے نیچے یا سمندری فجدے نکالنا آسان نہیں ہے لیکن مختلف ممالکی کمپنیز کے پاس بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے آفشور آئل رکس موجود ہیں یہ اسٹریکچرز بیش سمندر میں موجود انتہائی مشکل حالات میں بھی آپریشنل رہتی ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی بڑے آئل رکس کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر سیون ہائیبرنیا نورتھ ایٹلانٹک کینیڈا نیو فاؤن لیٹ کے ایسٹ میں 196 مائلز کے فاصلے پر واقعے ساڑھے چار لاکھ ٹن وزنی ہائیبرنیا ایک خوبصورت گریوٹی بیسٹ اسٹریکچر ہے 345 فٹ کائزون بلڈ فرنٹ ایک آلہ طاقت والے کانکریٹ کی مضبوط اسٹیل کے سلاحوں اور پری اسٹریٹ ٹینٹنز کے ساتھ یہ پلیٹ فارم ایکسٹریم آرکٹک کنڈیشن سے گھرا ہوا ہے 16 کانکریٹ ٹیچ سے بنی برف کیسی دیوار کے اس اسٹریکچر کو ایک ملین ٹن آئس برگ کے ساتھ ٹکراؤ کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا ہائیبرنیا کے اس مضبوط اسٹریکچر میں کروڈ آئل کو اسٹور کرنے والے ٹینکس ہیں جن کے کیپیسٹی 1.3 ملین بیرل آئل کی ڈریل شافٹ کے ایکولیٹ ہے جس میں 32 ڈریل شافٹ سطح سمندر سے دو مل نیچے جا کر ہائیبرنیا ریزروائیڈ تک پہنچ گئی ہیں ہائیبرنیا نے اب تک 1 بلین بیرل سے زیادہ پیداوار حاصل کی ہے جس کا آپریشن مزید 15 سے 20 سال تک کنٹینیو رہنے کی امید ہے ہائیبرنیا کی ٹوف سائٹ فیسلٹیز 5 سپر موڈیولز پر مشتمل ہیں جن میں 185 افرائد کی رہائش کے لیے پروسیسنگ ویل مٹ یوٹیلٹیز ٹوف سائٹ ماؤنٹڈ اسٹریکچرز جن میں ہیلیڈیک فلیر بوم پائپ ریکمین لائف بورڈ اسٹیشنز اور دو ڈریلنگ موڈیول شامل ہیں نمبر 6 برکوٹ دو لاکھ ٹن سے زیادہ وزنی اور 115 فیٹ گہرے سمندر کی تہہ میں ایک مضبوط سی بیٹ کے ساتھ برکوٹ پلیٹ فارم دنیا کا سب سے بڑا آئل رکھ ہے جو رشیہ پیسفک کوسٹ پر ایک آئل فیلڈ سیکلینڈ میں واقعہ ہے برکوٹ پلیٹ فارم انتہائی شدید حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے 1.5 فیٹ تک کے زلزلے کے جھٹکوں کی لہروں کو برداشت کر سکتا ہے اگر اس آئل رکھ پر مائنس 44 ڈگری سیلسیس میں بھی کام جاری رکھنا ہو تو اس کے لیے برکوٹ کی اون اوٹونومس پاور سپلائی ہے برکوٹ کے اس اسٹیکچر کی تعمیر میں ایک لاکھ ستر ہزار کیوبک فیٹ کانکریٹ اور ستائیس ہزار ٹن سٹیل ری انفورسنگ بار کی ضرورت تھی جہاں اس کا صرف اوپر والا حصہ تین سو پنتالیس فیٹ لمبا دو سو فیٹ چوڑا اور چار سو ستر فیٹ اونچا ہے پچاس منزلہ عمارت جتنے اس اونچے آئل رکھ کو دو ہزار چودہ میں گراویٹی بیس اسٹیکچر تک پہنچانا اور انسٹال کرنا ایک کارنامہ تھا اور ایسا کرنے کے لیے گراؤنڈ بریکنگ اور ریکارڈ بریکنگ جیسے میتھرز کی ضرورت تھی برکوٹ کو فیلڈ سے ہر سال تقریبا 4.5 ملین ٹن آئل نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے جس کی ایکسپیکٹڈ کیپسٹی 64 ملین ٹن ہے جس کی کوسٹ 12 بلین ڈالر ہے اس پلیٹ فارم کی فائننس امریکہ رشیہ جاپان اور انڈین آئل کمپنیز پر مشتمل سیکنڈ ون کونزورشیم نے کی تھی 5. پری سلمینیا آئل پلیٹ فارم رشیہ اب تک ورلڈز موس آرکٹک کنٹریز میں سے ایک ہے کیونکہ اس کے پاس ایک آرکٹک ساحل ہے جو اب تک مادنی زخائر اور آئل جیسے تقریباً 24 قیمتی وسائل سے بھرا ہوا ہے لیکن یہاں بنجر ناسازگار اور بے آسائش کنڈیشن کی وجہ سے ان وسائل کو نکالنا بہت مشکل ہے پر رشیہ کے پاس اب بھی اپنے اس آرکٹک شیلف پر آئل کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جسے پری ریزلمینیا پلیٹ فارم کہا جاتا ہے پری چورہ سی شیلف پر اپروک 60 کلومیٹر ساحل سے دور اس پلیٹ فارم کو آئل کمپنی گیس پروم نے بنایا تھا جسے آج دنیا کے سخترین موسمی حالات کا سامنا ہے کیونکہ اس ایریا کا ٹمپریچر مائنس فورٹی ایٹ ڈگری سنٹی گریٹ تک گرنے کے بعد یہاں لہریں نو میٹر کی بلندی تک پہنچ سکتی ہیں اور قریبی برف کی چادریں دو میٹر تک اونچی ہو سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک آئس ریزسٹنٹ پلیٹ فارم سے لیس ہے جو بیس میٹر گہرائی تک پھیلا ہوا ہے ایک ایکسٹریم لوکیشن کے باوجود یہ ایک محفوظ آئل رک کہلاتا ہے انفیکٹ ایسی ریپورٹس بھی ہیں کہ جس لوکیشن پر یہ واقعہ ہے وہاں تقریبا 63.5 ملین ٹن آئل موجود ہے اور سال 2019 میں اس پلیٹ فارم نے 2.8 ملین ٹن آئل پمٹ آؤٹ کیا تھا نمبر 4 اولیمپس مارس بی اس اولرک کا نام ایک گریک میتھلوجی ماؤنٹین اولیمپس کے نام پر رکھا گیا ہے ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم جو گلف آف میکسیکو میں مارس بی فیلڈ کے اندر کام کرتا ہے مارس کی اوریجنل فیلڈ 1989 میں ڈسکور ہوئی تھی اور اس کی پیداوار 1996 میں شروع ہوئی لیکن بعد میں زیادہ آئل حاصل کرنے کے لیے اس فیلڈ کے سکچر کو مزید بڑھا دیا گیا مارس بی کی اس ترقی نے مارس فیلڈ کی لائف کو بھی کم از کم سال 2050 تک بڑھا دیا ہے تب تک یہ پلیٹ فارم یقینی طور پر کام کر رہا ہوگا کیونکہ آج تک اس آئل فیلڈ سے 700 ملین بیرل کی پیداوار ہو چکی ہے اولمپس نے 2014 میں مارس بی فیلڈ کی پیداوار کو سنبھالا تھا اور یہ تقریباً 3100 فیٹ پانی کے گہرائی میں کام کر رہا ہے جو ڈیلی کا ایک لاکھ بیرل آئل جنریٹ کرتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ٹن سے زیادہ وزوی اور 460 فیٹ لمبا یہ آئل پلیٹ فارم آنے والے کئی سالوں تک آپریشنل رہے گا نمبر 3 پرڈیڈو پلیٹ فارم پرڈیڈو پلیٹ فارم گہرے پانی پر تیرتا آئل پلیٹ فارم ہے جس کے گہرائی 8000 فیٹ سے زیادہ ہے اور اسے شیل آئل کمپنی آپریٹ کرتی ہے گلف آف میکسیکو میں موجود یہ پلیٹ فارم تین فیلڈز کے لیے سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے جہاں گریٹ وائٹ ٹوبیگو اور سلور ٹپ ٹونٹی ٹو کے تیل کے کوئیں ان کے درمیان اوشن فلور پر پائپ لائنز کے 27 مائلز کے نیٹ بک سے چڑے ہوئے ہیں یہ فیلڈ ایک دن میں ایک لاکھ بیرل آئل اور 200 ملین کیوبک فیٹ نیچرل گیس کو آسانی سے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے پرڈیڈو پلیٹ فارم کو پیوری فنلینڈ میں پروجیکٹ منجمنٹ کمپنی ٹیک نیٹ نے تعمیر کیا تھا اور اسے صرف 8200 مائلز کے فاصلے پر ٹیکساس پہنچانے کے پانچ مہینے پہلے لے جایا گیا جس کی وجہ کنسٹیکشن کے دوران درستگی کو بہتر بنانا تھا فنلینڈ سے گلف تک سلنڈر سپار کی پیمائش 555 فیٹ ہے اور اسے سی فلور تک محفوظ طریقے سے موڑ دیا گیا اس کا حل تقریباً 875 فیٹ لمبا اور اس کا ویڈ 22000 ٹن ہے جہاں اس کی سپار کی تین ٹاپ سائٹس ہیں جن میں پروسیسنگ یونٹس پر مشتمل ایک ڈرلنگ رگ اور رہائشی کوارٹر موجود ہیں جن کا وزن 9500 ٹن ہے جس کی نگرانی کے لیے 172 ورکرز کام کرتے ہیں نمبر ٹو ٹرول اے پلیٹ فورم ٹرول اے پلیٹ فورم نوروے کے ٹرول گیس فیلڈز میں ایک ڈیپ گریوٹی بیس اسٹیکچر آف شور نیچرل گیس پلیٹ فورم ہے جسے 1996 میں ایک مضبوط کنکریٹ کے اسٹیکچر سے بنایا گیا تھا اس ٹالسٹ مین میٹ اسٹیکچر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچانا کوئی آسان کارنامہ نہیں تھا جو کہ 1500 فیٹ لمبا اور اپنی چار بھاری کنکریٹ کی ٹانگوں کے ساتھ دس لاکھ ٹن وزنی تھا سطح سمندر کے نیچے ہزار فیٹ کے قریب پھیلے اس بڑی چیز کا ٹرانسپورٹ آپریشن اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اسے ٹیلی ویجن پر دکھایا گیا لاکھوں لوگوں نے اس انجنئرنگ ماسٹر پیس کو دیکھا جہاں کانٹیکٹرز نے ان کھوکلی کنکریٹ کی ٹانگوں کو سمندر میں گرایا جس سے ایک کمپلیٹ اینکر ملتا ہے ایک بار جب یہ بھاری کنکریٹ کی ٹانگیں سمندر میں بیٹھ گئیں تو انجنئرز اتنے بڑے پلیٹ فارم کو ان ٹانگوں پر تیرنے اور ہر چیز کو ایک ساتھ جوڑنے کے قابل ہو گئے یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز عمل تھا خاص طور پر تب جب ایک پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلنے میں تقریباً دس منٹ کا وقت لگتا ہے جہاں تک آئل رکس کا تعلق ہے ان سب میں سے آئل رکس ایک یونیک آئل رکس ہے کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ آئل رکس کی طرح کام کرنے کے بجائے سیلف پروپیلنگ ڈریل یعنی خود سے کام کرنے والی ڈریل کے طور پر کام کرتی ہے جہاں یہ چھتی سو میٹر پانی یعنی اٹھارہ ہزار فیٹ گہرے پانی تک پہنچ سکتی ہے اس کے اتنے کم ڈریل کی وجہ فیلمیبل آئیس کی کھدائی کرنا ہے جو کہ ایک میتھین ہائیڈریٹ ہے اور ساؤ چائنہ سی کے نیچے پائی جاتی ہے اور زیرو ٹیمپریچر اور انٹینس پریشر کے کمبینیشن سے بنتی ہے میتھین ہائیڈریٹ کا ہر یونٹ ایک سو چونسٹھ یونٹ نیچرل گیس پیدا کر سکتا ہے دہ بلو ویل ٹو فیلڈ میں ایک بہترین پوزیشن تک پہنچنے کے لیے دس نوٹ تک کا سفر کر سکتی ہے اور دو سو کلومیٹر پار آر کی تیز ہواوں کو پھرداش کر سکتی ہے اسی لیے اس کی ڈریلز دوسری اول لکس سے بہت زیادہ یونیک ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور مزید اچھے ویڈیو ٹو فیس کیلئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ